نمازکار دوستو میں رنسنگ پوار آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم اپنیو جیسے میں جندل پارک کے اندر کھڑے ہیں اور جندل پارک میں کھڑے ہونے کا ایک کارن ہے دو دن پہلے ایک گٹنا کرم ہوتی ہے ایم جی کلپ روڈ پہ ایک لوٹ ہوتی ہے کیمرے کی کیمرہ مین کے ساتھ اور اس سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ میں رمیس جڑے ہوئے ہیں گٹنا کرم ہوتا ہے پہلے تو اپنے بارے میں بتا دیں میرے میں اس کو مار ہوں بھیڈ ڈنڈور سے میں فوٹوگرافی کا کام کرتا ہوں میں اپنے ساتھ روڈ کلا میریز کر کے آ رہا تھا دیکھیں میں وہاں سے نو سو نو بجے نکلا ہوں ساڑھے نو بجے کے قریب میں آمی جی کلا پہنچ چاہوں وہاں پہ میری بائیک خراب ہوگی تھی تو میں نے بائیک سائیڈ میں لگا کہ میں بائیک سٹارٹ کر رہا تھا تب تین بندے بائیک پہ آتے پہلے تو میرے کو کروز کر کے آگے نکل جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں وہ لوگ بھولتے بائی صاحب کیا دکت ہوئی میں بھولے بائیک میں گھڑ پڑ ہوئی تو وہ ایک اتر کہایا اس نے بھولے تھوڑی ایلپ کر دیتے ہیں ایلپ کے نام پہ اس نے پہلے سپارکنگ پلک کو تھوڑا ٹھیک کیا ایک جنا پیچھے آگے بھولے نوگر ایسے کرک کمارا پر چلو ہو جائی میں نے جیسے ہی کماری انہوں نے ایک نے پیچھے سے گلا دبا لیا اور دوسرے نے میرے کو چککو لگا لیا پیسے نکال لیا میں بھولے میرے پاس پیسے ہیں نہیں بھولے کیوں نہیں ہے تیرے پاس پیسے میں بھولے پیسے میں پرس گھر بھول گیا تو وہ میرے کو گھشیر کے جاڑیوں کی طرف لے گئے انہوں نے جب جب چیک کی جب میں موبائل ملا موبائل نکال لیا پھر کیمرہ بیک چھین لیا اور میرے کو دکتہ دے کے وہ بھاگے ہیں مطلب چکو مارا نہیں مارا نہیں وہ جو بائیک پہ گھڑا تھا وہ بول رہا تھا بھئی اس کو چھوڑی مار دو یہ ایسے پیسے نہیں دے گا پھر میں نے سرینڈر کر دیا بائیک بھاگ بھاگ جو تھا میں نے میں گئی یہ ہے میرے پاس لے جاؤ پیسے نہیں آپ چیک کر لو وہ پیسے لے کے وہ بائیک لے کے وہ بھاگ گئی میرا نہیں بائیک نہیں لے کے بائیک تو غراب ہو چکی تھی تو کیمرہ جو ہے وہ کتنی کوشٹ کا تھا کیمرہ یہ مان لو سوا دو ایک لاکھ روپے گوشٹ کا ہے کس کمپنی ہے سون نہیں ہے کمپنی تو اس کی سکایت آپ نے کیسے کی سکایت پہ پھر میں نے ایلپ مانگی وہاں پہ روڑ پہ جا رہا ہے کسی بائیک والی نے میری ایلپ کی دی اس نے ایک سو بارہ پہ کول کیا پھر پیسی آراتی ہے انہوں نے فائی آر کاٹ کے بارہ بجے کے آس پاس میرے کو فری کر دی رہا مطلب آج جو آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تمام پھوٹوگرام پریشار کے ہوا یہ ہماری شرکشیاں کے لیے ہماری مطلب کوئی سکیورٹی نہیں ہم پرساس ان کو بتانا جاتے گی ہماری سکیورٹی کا کچھ کیے جائے اس پرپس ہی ہم سبھی بائی آنپ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہماری کئی بار گھٹنا کرم ہوئے ہی بار گھٹنا ہو چکی ایسی کئی بار کیمرے کمرے چوری ہوئے ہیں اس لیے سبھی بائیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ ہماری کچھ شیفٹی مطلب رات بھی رات کی چلنا آج کال جو ہے سرکشیت نہیں رہا ہے وہ تو بلکل کہیں بھی نہیں رہا ہے کہ کوئی جو آج کل کا محول ہو رہا ہے اور کیونکہ پہلے کیمرے کیٹ اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی آج کل کوئی بھی کیمرے کیٹ دو لاکھ سے سٹارٹی ہوتی ہے دو سے پانچ ساتھ آٹھ دس لاکھ تک چلی جاتی ہے و ہے کیمرے تو چھین لیا گیا باقی جو ڈاٹا بھی تھا آپ کا ڈیس کا وہ بھی نقصان ایسے ہوتے تو میرے پاس پرس ہوتا ہے پرس لے کے نکل جاتے ہو لوگ کیا لگتا ہے کیسے لوگ تھے وہ آپ کو کیسے لگتا ہے وہ سمیہ کی ٹائپ لوگ تھے میرے کو ایسا لگتا ہے اگر کچھ ڈرنک بغیر کی ہوتی کوئی شمیل بغیر آتی یا ایسا کچھ نہیں تھا نسے کی نسیڑی لگتا ہے جیسے نسے والے نہیں ہوتے ہیں ڈرنے کے لیے آئے اور اچانک ڈرنے لے کر انہوں نے میرے ایلپ کے نام پر میرے ساتھ ایسا کیا انہوں نے آج کال جو ہے اس طرح سے سنسان علاقے میں مدد لینا بھی بھاری پڑھ سکتا ہے بلکل پڑھ سکتا ہے آپ نے تو نہیں بولا تھا وہ اپنے آپ چل کے آئے آپ نے آپ چل کے آئے تھے میں نے کوئی مطلق کسی کو ایلپ کے لیے نہیں بولا تھا بھی میری بھائی کر رہا تھا بھی سٹارٹ ہو جائے لیکن وہ اپنی طرف سے آئے ایلپ کے نام پر انہوں نے ایسا کر دیا میں ساتھ تو اب جو اس پھوٹوگراپر تمام کٹھے ہوئے ہیں تو کہیں جائیں گے آپ یہ ابھی جہاں پہ ایف آئی ارکٹی وہاں بھی پوچھیں بھی کیا کاروائی کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ان سے تھانے کے اندر یہ اپنا میل گیٹ تھانے کے اندر ایف آئی ارکٹی ہوئے ہیں کوئی ایسوسییشن بھی بنا رکھے پھوٹوگراپر ایسا کچھ بھی ایسوسییشن نہیں اسی مددے کے لیے ان بھائیوں کو سب کوئی کٹھا گئے گا یا ایسوسییشن بنایا جائے اور اس کے اکورڈنگ چلا جائے تو کچھ پرساسن بھی ہماری سنے گا ہمارے کچھ خود کے نیم قانون بھی بنائیں تاک کی پارٹی کے اوپر پریسر بنا سکے پرساسن پر پریسر بنا سکے اس لیے آج ہی کٹھا کیے گا ان سب کو مددر آج محسوس ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک جو ٹونا پڑے گا اپنی مانگ اٹھانے کے لیے ہاں بلکل پہلے بھی ایک دو بار بولا گیا تھا لیکن اتنا نہیں ہے لیکن آج دیکھ رہے ہیں اتنے کٹھے ہیں پہلے اتنے ہوتے نہیں تھے آج فرق ہے تھوڑا بہت باری گھٹنا ہے گھٹتی ہے کہ گاڑی گاڑی کیرائے پر کر کے لے جاتے ہیں اور ہستے میں لوٹ بار کر کے گاڑی چھین لیتے ہیں ڈرائیور کی کئی بار جو ہے جان پہ بناتی ہے اور آج فوٹوگرافر بھی سرکشیت نہیں رہا ہے سیر کے اندر جب فوٹوگرافر اپنے کیمرہ یا لے کر کے چلتا ہے رات بھی رات کو جو کام کر کے نکلتا ہے کسی کے میریز کسی کی پارٹی فرنکشن تو چلنے کے بعد جو اگر کسی کی نگاہ اس پہ لگی رہتی ہے اور رستے میں روک کر کے اگر اس طرح سی لوٹ پات ہو جاتی ہے تو اس کی مانگ اٹھانے کے لیے اتنے فوٹوگرافر کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ اکیلا آدمی اگر اپنی بات رکھتا ہے تو اس کی بات انسنے کی جاسکتی بلکل کی جاسکتی ایک آدمی تو کوئی سنے گا نہیں آدھکل اب اتنے بھائی سے بھی اکٹھا ہوں گے اور اگر کل کوئی ایسی باردہ تو تیر سٹڈاؤن تو اس کا پولیس ایر میں اثر پڑے گا پرساسن کوئی پتا چلے گا یہ ایک تا ہے ان کی ایڈی جی پی سرکان جاگو جب ایسار کے اندر جوائن ہوئے تھے ایسار میں آئے تھے ڈیوٹی ہوئی تھی لوگ بہت محسوس کر رہے تھے کہ اب جو ہے کرائم پہ لگام لگے گی اور ان کا دعوہ بھی تھا کہ اکیلی عورت رات کے بارہ بجے اپنے ہاروے ہار سنگار پہن کر کے اکیلی اگر نکل جائے اور اس کے ساتھ کوئی واردات نہ ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ پولیس اپنا کام ٹھیک سے کرے تو اب کیا لگتا ہے کہ ایڈی جی پی سرکان جاگو کے کہنے کے باوجود بھی اس تقیق واردات لگاتار ہو رہی ہے دیکھ یہ جیسا ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا ہے کہ اتنے سیکیورٹی ہے میرے کو نہیں لگا ایسا لیکن ہاں جو واردہ تو اس کے بعد جو کاروائی کر رہے تھے وہ اچھے لیول پہ ہوئی ہے کیونکہ ایس پی صاحب خود آئے تھے موقع پہ اور اپنے سی آئی آلے والے بھی آئے تھے لیکن اس کے بعد جو کاروائی نہیں ہو رہی تھا سیکیورٹی نہیں ہے مطلب جو بدماس لوگ ان کے اندر بھائی نہیں ہے اس چیز کا کی پرساسن کچھ کر رہا ہے مطلب جو چور ہے یا جو ڈکیت ہے یا نسیڑی ہے وہ واردات کو الزام دے دیتے ہیں کسی پرکار کا ان کو خوف نہیں ہے پولیس کا ہاں بلکل نہیں ہے کیونکہ جس دن میرے ساتھ واردہ تو اس سے ایک گھنٹے پہلے بھی فائرنگ کی گئی تھی پھر میرے ساتھ ہوئی ہے اکبار میں آ جائی ہے کہ کسی اوٹو والے کی بھی ساتھ ہوئی تو اب آپ سوچ لے ایک دن میں تین تین چار چار واردات ہونا یہ اسی بات کا اشارہ کر رہی گی پرساسن کوئی ایکشن نہیں لے رہا اس سے مطلب جو گنڈا ہے بدماس ان کے اندر کسی پرکار کا کوئی بہن ہی ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کتنا بہبیت مان رہے ہیں اپنا آپ کو کہ بھی اس طرح کی واردات ہوئی جان بچی تو لاکھوں پائے یا جو نقصان ہو گیا دیکھو جان بچی لاکھوں پائے نقصان ہو گیا پیسے تو دیکھو الگ بات ہے جان بچی ہماری لیکن جو سیکیورٹی سسٹم ہم سور پرساسن کی طرف دیکھ کے تو پرساسن کچھ نہیں کر رہا ہے عام آدمی کی کیا سیکیورٹی ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ رات کو اپنا مطلب اکیلے ساڑے نو بجے کی جس طرح گھٹنا کرم بتا جاتا ہے اتنی رات بھی نہیں ہوتی بلکل نہیں پھر جہاں پہ لوکیسن ایم جی کلب وہاں پہ تو ویسے مطلب تھوڑا رس ہے اتنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہے پھر وہاں پہ بھی یہ واردات ہونا ہے اس ٹائم پہ ساڑے نو بجے تو سیکیورٹی اوپر تو پرساسن اٹھاتی ہے مطلب سیدھی بات کریں تو کوئی کسی پرکار کا پریسر نہیں ہے کرائم کرنے والوں کے اوپر تو دوستو اس طرح کی گھٹنایں لگاتار ہوتی رہی ہیں اور پولیس اپنی نپا پوتی بھی کرتی رہی ہے لیکن اس طرح سے جو سرکشہ کا ماحول آج کل جو بنا ہوا ہے نسے کی نسیڑیوں کی بجے سے جو نسے کی پورتی کے لیے آئے دن جو لوٹ پات کرتے ہیں کبھی کہیں کوئی گھٹنا کرم کنجام دیتے ہیں دیکھتے ہیں پولیس اس میں کیا کرتی ہے فیلحال جو فوٹوگرافرز اپنی ایسوسییسن بنانے کے موڈ میں ہیں اور اپنی آواز اٹھانے کے بنے رہی ہے پی ایم اپنیوز سے میں رن سنگ پوار